میں جنوبی وزرستان سے پہلی خاتون صافی ہوں مجھے فیملی کی جانب سے کافی پریشرائز کیا گیا لیکن میں نے اس کا بھی مقابلہ کیا میرا نام رضیہ مسود ہے اور میرا تعلق جنوبی وزرستان کے علاقے تحصیل لدہ سے ہیں اور میں جنوبی وزرستان سے پہلی خاتون صافی ہوں صحافت کی طرف میں ایسے آئی جو ہمارے علاقے جو ہیں سپیشلی جنوبی وزرستان یہ جب جنگ کی دیشتگردی کے زد میں آگیا تھا آوازیں اڑتی تھی وہ صرف دیشتگردی کے حوالے سے اڑتی تھی خواتین کے جو ایشوز تھے جو بنیادی ایشوز تھے اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی تھی تو مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور اس کے لیے میں نے مجھے جرنلیزم کی ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان پر کام شروع کر دیا جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ایسے علاقے سے میں سود ایریا سے ایک فیمیل کا صحافت میں آنا کیمرے کے سامنے بات کرنا باقاعدہ اس کی ویڈیو آنا یہ چیزیں ہمارے لوگ اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ میں باقاعدہ ابایا کرتی ہوں نکاب میں ہوتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں علاقے کے جو مسائل ہیں اس کو جاگر کرتی ہوں جب آپ ایک قضم لے کر نکلتی ہیں آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ قربانیاں بھی دیتے ہیں مجھے فیملی کی جانب سے کافی پریشرائز کیا گیا لیکن میں نے اس کا بھی مقابلہ کیا باقاعدہ میرے ساتھ میرے ہزبین ہوتے ہیں جب میں کام کرتی ہوں وہ میرے ساتھ جاتے ہیں تو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیمیل جو ہے وہ میڈیا میں کام نہیں کر سکتی ہے اس کو نہیں آنا چاہیے یا باقی اس طرح کے اترازات اٹھتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے ساتھ میرے ہزبین ہے ہم دونوں ایک ساتھ جاتے تھے کورش کرتے تھے تو لوگوں کے جو معین میں جو سوالات اٹھتے تھے وہ خود بخود ختم ہو جاتے تھے رضیہ محسود اچھا کام کرتی ہے ان کے سٹوریاں ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ورزیوستان کی لڑکیاں صحافت کے شعبے میں آ رہی ہیں کیونکہ رضیہ محسود نے ان کے لئے ایک بند دروازہ کول دیا اور ان کے لئے موقع فراہم کی بہت سی جو ہماری خواتین ہیں ہماری جو باکی آنے والی لڑکیاں ہیں فیمیلز ہیں وہ تو کبھی بھی اس طرح کی سٹیپ نہیں لے سکے گی اومین امپاورمنٹ پر کیونکہ میرا زیادہ فوکس ہی خواتین کے جو مسائل ہیں یا خواتین کو امپاور کرنے پر ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کسی بھی معاشرے میں اگر ہم دیکھ کے وہاں پر خواتین کا کوئی کردار نہ ہو وہاں پر جو خواتین جو آبادی کا عدہ حصہ ہے اگر وہ خاموش رہے تو کبھی بھی ترقی ہم نہیں کر سکتے خواتین پر میرا زیادہ فوکس ہے اب جب میں سامنے آئی ہوں میں مختلف کام کر رہی ہوں مختلف ایورنس سیشن دے رہی ہوں میں نے اپنا فاؤنڈیشن بھی بنایا ہے وہ بھی اسی مقصد کے تحت بنایا ہے تاکہ میں زیادہ زیادہ کام کر سکتے خواتین کے لئے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے خواتین کے حوالے سے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ تبدیل کی ہیں اور اس کا جو ہے بہت اچھا اثر پڑ رہا ہے اور ہماری جو بچیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ہر فیلڈ میں ہماری خواتین آئے گی تب ہی ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا اور تب امن بھی آئے گا اور تب ہماری سوچ بھی بدلے گی